نوشکار دوستو بلیڈی صدقے ایک اور حیران کر دینے والے بہت زیادہ خوفناک سینو کے اپیسوڈ میں آپ سب بھی لوگ کے سامنے میں جوئے نام کے لڑکے کی ساتھ گھڑی ہوئی ہے کہ ایسی عجیب و گریب گھٹا کی کہانی لے کر آ گیا ہوں جسے سن کر آپ لوگ کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے اس کہانی کو انتھ تک دیکھیں میں ریکویسٹ کرتا ہوں اتنا مزا آئے گا اتنا مزا آئے گا کہ آپ کی رات آج کی سہانی ہو جائے گی دوستو دراصل خلقتہ میں رہنے والا ایک چھوٹا سا پریوار جو بہت ہی زیادہ گریب تھا فٹ پات کے خنارے ترپائل ڈال کر رہا کرتا تھا اس علاقے میں اور بھی کچھ لوگ رہا کرتے تھے جو ان کی طرح ہی گریب تھے اور جیسے تیسے پنی ونی ٹانگ کے وہاں پر رہا کر دے تھے اپنے ساتھ اپنے پریوار کا گزر بسر جیسے تیسے کر کے کیا کرتے تھے یہاں پہ دو پتی پتنی رہتے تھے اور کچھ سمیہ بعد ان کے گھر میں جنم ہوتا ہے جوئے نام کے لڑکے کا اس کا پالن پوشن کرنا شروع کر دیتے ہیں پتا جی جیسے تیسے کر کے اس کی تھوڑی بہت پڑھائی کرواتے ہیں لیکن آگے کی کنٹینیو نہیں کروا پاتے ہیں کیونکہ پیسے آبویوسلی نہیں تھے اتنے کم پیسے کی کبھی کبھی تو انہیں کھانا بینا کھائے اپنا جیون کاٹنا پڑ تھا کچھ دن تک بڑی مشکل ہوتی تھی مانو کی جوئے اب تھوڑا بڑا ہو چکا تھا اور جوئے کے پاس ایک ایسا ٹیلنٹ ڈیبلپ ہو چکا تھا جو شاید اوپر والی نے ہی اس کو دے کر اس دنیا میں بھیجا تھا ایک گوڈ گفٹیڈ ٹیلنٹ وہ یہ تھا کہ جوئے نہ منی من میں کہانیاں بنا سکتا تھا وہ ایسی ایسی کہانیاں بنا لیتا تھا کہ لوگ سنتے رہ جاتے جوئے کی عمر لگ بھگ دس سال کی ہوئی ہوگی اور اس کے جو آس پاس کے دوست تھے نا وہ اس کے فین بن چکے تھے مطلب جوئے جب بھی اپنے دوستوں سے اپنے بڑوں سے ملتا تو لوگ جوئے سے کہتے کہ ہمیں کوئی کہانی سنا اور جوئے ترنت ہی اندھے سپورٹ ہی انہیں کہانی بنا کر ایسے سناتا کہ سب لوگ ایک دم شوق ہو جاتے اور کہتے کہ واؤ یار بڑا ٹیلنٹیڈ لڑکا ہے لینے کیا کر لیتا کئی جگہ اور کئی لوگوں کے لیے ٹیلنٹ کی اتنی قدر نہیں ہوتی جیسے تیسے کر کے اپنا جیون یاپن کرنے لگا اور اب جوئے پندرہ سال کا ہو چکا تھا اب ایسا تھا کہ وہ اب کچھ کام کر سکتا تھا اور اپنے پتا جی کا ہاتھ بٹا سکتا تھا کہ وہ لوگ مل جھل کر اپنے گھر والوں کا پیڑ بھر سکے حالکہ اس پریوار میں تین لوگ ہی تھے لیکن آمدنی اتنی کم تھی پتا جی کی کہ بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی تو جوئے نے کیسے تیسے کر کے جیک لگوا کے ایک ہوتیل میں جوب پا لیا یہ ایک میڈیم ٹائپ کا ہوتیل تھا اور یہاں پر اس کی جوب تھی ٹیبل ایبل میں کپڑا مارنا وہاں پر جھاڑو پوچھا کرنا کسی کے جو برتن ہیں جن لوگوں نے کھانا کھا کے اٹھے ہیں ان کے برتن اٹھا کے دھونے والی جگہ پر رکھنا لوگوں پانی لگانا ایسے اس کو وہاں پر جوب مل گئی سیلری بھی ٹھیک تھا مطلب جتنا اس کام کے لیے ملنا چاہیے اتنا کام مل رہا تھا تو جوئے ابھی ہیپی تھا اچھے سے وہاں پر شدت سے کام کر رہا تھا سیدھا سادھا لڑکا تھا ایک بھی ایب نہیں تھے بس ایک دن کی بات ہے بھئی جوئے بڑی اپنا کام کر رہا ہے اور اچانک سے اس کی نظر پڑتی ہے ان کی ہوتل کے سامنے آ کر رکھی ایک بلیک کار پر یہ ایسی کار تھی نا جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تو ان کے وہ ترپال والے گھر سے بھی بڑی کار ہے اس کے گھر سے بھی بڑی کار جوئے اسے دیکھ کر حیران ہو گیا مانو کہ اس کا مو کھل گیا اس کار سے ایک آدمی اترا یہ آدمی نے کوٹ سوٹ پہنا ہوا تھا ہیلدی تھا لمبا چوڑا تھا چشمہ لگایا ہوا تھا ایک چھوٹا سا بریف کیس اپنے ہاتھ میں رکھا تھا جوئے نے جیسی دیکھا کہ یہ رئیس آدمی اندر آ رہا ہے ہوتل کے وہ ترنت مالک کے پاس بھاگ کے گیا اور اس کو بتا ہے کہ ایسا ایسا آدمی آ رہا ہے مالک بولتا ہے دھیان رکھنا ان کے ٹیبل کے پاس سے ہٹنا مت ان کو بولنا نہ پڑے ترنت ان کے سامنے کچھ لاکے رکھ دینا ایسے لوگ کو ہٹ کر کے دکان سے نہیں بھیجتے ہیں بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ جا جا کے جلدی سے ٹیبل ساپ کر جتنے بھی اس نے فٹ آ فٹ ٹیبل ساپ کیا آدمی نے جوئے کو دیکھا ایک مسکرہ ہٹ دیا اور بینچ میں بیٹھ گیا وہ آدمی نے دو کافی آرڈر کیا اب اس آدمی کے آنے کے بعد پانچ منٹ بعد ایکزیکٹلی وہاں پر ایک لڑکا آیا لڑکے کی عمر 26-27 سال کی رہی ہوگی اس لڑکے نے کرتا پہنا ہوا تھا اور سلنگ بیک جو ہوتا ہے نا وہ لٹکایا ہوا تھا وہ آدمی کے سامنے بیٹھا کافی لیا پینا شروع کیا آدمی لڑکے سے کہتا ہے یہ رئیس والا آدمی کہ دیکھ بھائی میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے جلدی جلدی سنا وہ لڑکا اس رئیس آدمی کو یہ کہانی سناتا ہے اب جوئے جیسا کہ مالک نے کہا تھا کہ تو ان کے ٹیبل کے پاس ہی رہے نا ان کو کسی چیزی کمی بیسی نہ ہو جوئے وہیں پر کھڑا تھا اور وہ سن رہا تھا کہ کس طرح سے وہ کرتے والا آدمی اس رئیس آدمی کو کہانی سنایا ہے پوری اس نے لگ بھگ پندرہ منٹ بیس منٹ تک ایک کہانی سنائی آدمی خوش ہو گیا جو رئیس آدمی تھا اس نے اپنے بریف کےس سے ایک کاغچ کی کچھ پستک جیسی اٹھائی اور اس میں پین سے کچھ لکھا اور اس کو پھاڑا اور اس لڑکے کو دیتے ہوئے بولا یہ دو لاکھ روپے کا چیک ہے یہ تیرا ایڈوانس ہے باقی کی انسٹالمنٹس کام کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ تجھے دوں گا آج سے ہی کام میں لگ جا سمیہ بہت کم ہے ایسا بول کے وہ آدمی اٹھا پیسے ویسے دیا مالک کو کاؤنٹر میں جا کے اور نکل گیا جوئے دیکھ کے یہ حقہ بککہ رہ گیا شوق ہو گیا وہ لڑکا بھی کرتے والا لڑکا جس کے ہاتھ میں اور دو لاکھ روپے کا چیک تھا وہ اپنے جیب میں ڈالا اور وہ بھی خوش ہو کے نکل پڑا جوئے ایکسائٹڈ ہو کے مالک کے پاس پہنچا مالک کو بولتا ہے مالک مالک یہ دو لاکھ روپے کا چیک کیا ہوتا ہے مالک بولتا ہے ارے ہڑوے چیک کیا چیک ہوگا وہ بولتا ہے ہاں 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 یہی یہی چیک بولا تھا وہ امیر آدمی نے کیا ہوتا ہے مالک دو لاکھ روپے کا چیک کیا ہوتا ہے مالک بتاتا ہے کہ بیٹا دیکھ اگر تیرے پاس دو لاکھ روپے کا چیک آ گیا نا تو تُو اس چیک کو لے کر بینک میں جائے گا تو بینک والے تجھے دو لاکھ روپے دیں گے اس کے بدلے میں جو ہے بولتا ہے ارے باپ رے مطلب یہ کہانی سنانے کے وہ بھی 15-20 منٹ کی ایسی کہانی جس میں کچھ تھا ہی نہیں اس کے دو لاکھ روپے مل جائیں گے مالک بولتا ہے رہے ہاں بیٹا دیکھ وہ جو دونوں لوگ تھے نا وہ فلم انڈسٹری کے لگ رہے تھے اور فلم انڈسٹری میں ایسے ہی ہوتا ہے بھئی لوگ کہانیاں بناتے پھر اس کی پچھریں بنتی ہے اور دو لاکھ تو کچھ نہیں ہے لوگ کروڑوں کروڑوں روپے کی پروپرٹی خرید لیتے ہیں ممبئی جیسے بڑے شہر میں تو دو لاکھ روپے کہانی سے لاکھ گنا اچھی ہوتی ہے وہ سوستے سوستے اپنا کام کرتے رہا اور اسی دن گھر جاتے جاتے تھان لیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے جیون میں اس کو بننا ہے ایک لیکھک لیکھک بننے کے لیے اسے جانا ہوگا ممبئی میں فلم انڈسٹری میں ہٹ مارنا ہے تو کیسے بھی کر کے اس کو کلکتہ کا وہ گھر چھوڑنا ہوگا اور ممبئی میں جا کے سیٹل ہونا ہوگا سمائے کے ساتھ ساتھ وہ یہ چیز جان گیا اور سمائے کے ساتھ ساتھ وہ یہ چیز بھی جان گیا کہ جو کہانیاں میرے دماغ میں آتی ہے اسے کےول لوگوں کو سنانا نہیں ہے بلکہ وہ کہانیاں کاغج پتر میں اتار نہیں ہے بھائی وہ اب ایک نیم بنا لیا صبح ہوتل جاتا کام کرتا رات میں گھر لوڑتا تو بڑیا پیپر پین سے وہ کہانی لکھ پڑا تھا تھوڑا سا پڑا تھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا پڑا تھا تو لکھ لیتا اب ایسے کرتے کرتے اس کی تھوڑی عمر بڑھی اور اب وہ پچیس سال کا ہوا اور اب تک اس نے پیتالی سے پچاس کہانیاں سمجھ لے وہ ڈرافٹ کر کے اپنے پاس اپنے بڑیوں کے پاس ایک پلاسٹک کی تھیلی تھی اس میں رکھ لیا تھا بیچارہ ابھی جتنے بھی پیسے کم ہاتا تھا چلے جا رہا تھا اس کا ابھی ان لوگوں ترپال والے گھر سے ہٹ کے یہ لوگ جھوپڑی والے ایریا میں آگئے تھے ایک سلم ایریا میں آگئے تھے اور جھوپڑی میں بڑیوں سے اپنے رہن لگے تھے اچھے سے کٹ رہی تھی زندگی ابھی اپنے پتا جی اور ماتا جی سے کہتا ہے کہ دیکھیں میں نے بہت ساری کہانی تیار کیا ہوں جیون کے دس سال اس میں جھوکا ہوں مجھے ممبئی جانے دیجئے میں بہت پیسے کماؤں گا اور آپ سب لوگ کو خوش رکھوں گا اور وہاں پر میں بڑی اجم نیا والا گھر خریدوں گا تو آپ دونوں کو بھی لے چلوں گا اب ماتا پتا نے دیکھے کہ لڑکا بہت مہنتی ہے اور لڑکے نے کبھی کچھ غلط جگہ پر غلط مطلب غلط لائن پر اس نے قدم رکھا ہی نہیں ہے تو آگے بھی نہیں رکھے گا جا بیٹا تو مومبئی جا دھیان رکھنا جوئے نے تھوڑی سی سی ونگ بھی رکھ لیا تھا اپنے پاس تھوڑے سے مومبئی میں کیسا تھا کہ ان کا جو ایریا تھا جہاں پر ان لوگ ترپائی ٹانکے رہتے تھے وہاں پہ ایک لڑکا تھا جو مزدوری کرنے کے لئے مومبئی گیا ہوا تھا تو کانٹیکٹ وغیرہ لگ گیا اور جوئے بھی پہنچ گیا اس کی مدد سے جوئے مومبئی میں جیسے تیسے کر کے چول ایریا میں سیٹلڈ ہو گیا اب کیا ہوتا اب جب وہ یہاں پہ آیا تو چھے مہنے تو لگ گئے اس کو مومبئی کے پروڈکشن ہاؤس اس کے بارے میں پتہ کرنے پر اب وہ کیا ہوا جب اس کو پروڈکشن ہاؤس کے بارے میں پتہ چلا تو وہ روز پروڈکشن ہاؤس جاتا وہاں پہ اپنی کہانیاں پڑھ کے سناتا تو بہت سارے پروڈیوسرز اس کی کہانی کو چرا لیتے بہت سارے پروڈیوسرز اسے ڈیٹس پہ ڈیٹس دیتے تو بہت سارے پروڈیوسرز اسے دھوکے باز ملتے ہیں بہت سارے ٹائم پاس والے ملتے ہیں ایسا کرتے 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 سات سال بیٹ گئے لیکن جوئے کی ایک بھی کہانی اپرووو نہیں ہو پائی اور وہ جس ایم سے جس مقصد سے ممبئی آیا تھا وہ سکسسفل ہو ہی نہیں پایا اب آپ لوگ سوچ رہے ہوئے کہ جوئے جو اتنا زیادہ گریب تھا چھوٹی موٹی رقم اس نے جمع کر کے رکھا تھا اور اس میں ممبئی آ گیا تھا تو وہ اپنا جیوہ نیاپن ممبئی میں کیسے کر رہا تھا وہ بن گیا تھا گھوست رائٹر بھئی گھوست رائٹر یہ ہوتے ہیں کہ مان لیجی آپ ایک سیریل پروڈیوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے مجھے مجھے ایزا رائٹر ہائر کر لیا آپ مجھے لاکھ روپے ایک اپیسوڈ لکھنے کے دے رہے ہیں تو میں کیا کروں گا میرے کو تو لاکھ روپے مل رہے ہیں میرے کو کام نہیں کرنا ہے تو میں گھوست رائٹر کو ہائر کر میں بولوں گا سن تو ابھی بڑا رائٹر نہیں بنے بڑا رائٹر میں ہوں میں لاکھ روپے لے رہا ہوں میں تیرے کو بیس ہزار روپے دیتا ہوں تو میرے لیے ایسی ایسی کہانی لکھ کے دے دے بس میں نے آپ سے لاکھ روپے لیا اور میں نے اس بندے کو بیس ہزار دے دیا اور بیس ہزار کے بدلے میں نے اس سے کہانی لیا اور آپ کو دے دیا جو بڑے رائٹر نے بتایا وہی لکھتا تھا لیکن اس کا نام کبھی آگے نہیں آتا تھا ایسے بہت سارے لوگ سٹرگل کے دوران کرتے ہیں تو جوئی بھی ایسی کر رہا تھا اور ممبئی میں وہ جی لے اس پرکار سے پیسے کما لے رہا تھا لیکن سیوی میوینگ نہیں لیکن وہ یہ کرنے نہیں آیا تھا ممبئی میں وہ اتنا تو وہاں پہ بھی کر ہی لیتا کلکتہ میں رہ کے آج کچھ نہ کچھ لیکن وہ سب کچھ گھر پریوار سب کچھ چھوڑ کے تیاک کے دس سال کی مہنت ایسی بچا کے یہاں پر آیا تھا تو اس میں اس کو سیٹسفیکشن نہیں مل سکتا تھا سات سال بید گئے تھے اور اب اس کی عمر 32 سال کی ہو چکی تھی اب بہت ہتاش تھا پریشان تھا جولائی کا مہنا چل رہا تھا کافی سمیہ سے سوچ رہا تھا کہ پیسے اب بلکل ہی نہیں بچے ہیں کچھ سمیہ کے لئے گھر جاؤں گا جاتا ہی ہوں ایک ہپتے دو ہپتے رہوں گا تھوڑا موڈ فریش کروں گا اور پھر واپس سے لوٹ کے آؤں گا ایک انرجی لے کے ماتا پتہ کا آشرباد لے کے جانے کا اس کا پلان ہوتا ہے سوچا تھا کہ کلی جاتا ہوں اس کو ایک فون آتا ہے موبائل اوبائل کھریل دیتا ہے اتتے پیسے بچا رہا تھا فون آتا ہے فون میں کوئی پروڈیوسر تھا پروڈیوسر بولتا ہے دیکھ بھائی میں نے اپنے ہوم ٹاؤن دھولے میں آیا ہوا ہوں تو بھی یہاں پہ آجا مجھے پتا چلا ہے تو کہانی اچھی لگتا ہے یہاں پہ کہانی سنا مجھے پسند آگئی تو میں on the spot تجھے advance دے دوں گا میں بنا رہا ہوں بڑیہ والی فلم مست مزے دار والی کہانی لے کر آنا جوہ خوش ہو جاتا ہے سوچتے بھگوان کا اشارہ تو نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میرا جانا کینسل ہو جائے گا مجھے مووی مل جائے گی وہ خوشی خوشی تھوڑے بہتی پیسے بچے ہوئے تھے بھائی وہ جیسے تیسے کر کے دھولے پہنچ جاتا ہے اب اس کے جیب میں گنتی کے پچاس روپے بچے ہوئے تھے رات کے وقت پہنچا تھا وہ اور باہر کا موسم بارش والا بنا ہوا تھا پروڈیوشر کے گھر پہنچا اور اس کو کہانی سنانا شروع کیا پروڈیوشر کہانی سن رہا ہے سن رہا ہے کہانی جیسی ختم ہوتی ہے پروڈیوشر اپنا سر اٹھاتا ہے اور اتنی گندی گالی دیتا ہے جوائی کو جسی کوئی لیمٹ نہیں اور بولتا ہے کہ سالے بے وکوف تیرے جیسے لوگوں کی وجہ سے فلم انڈسٹری بدنام ہے تیرے جیسے لوگ کی وجہ سے ہم جیسے پروڈیوشر کا سمیہ برباد ہوتا ہے نکل جا کبھی شکل مت دکھا دینا بیٹا مومبئی میں دکھ بھی گیا نا تو تجھے تڑی پار کروا دوں گا فلم انڈسٹری سے تو جوائی کو بہت ہرٹ ہوتا ہے بیچارہ یہ لڑکا بہت سیدھا تھا اپنے محنت پر اپنے ٹیلنٹ پر کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں یہ انڈسٹری اتنی سیدھی نہیں ہے جتنا جوائی نے سمجھا تھا وہ بہت دکھی ہو گیا تھا وہ چاہتا تو الٹا جواب دے سکتا تھا کچھ بول سکتا تھا کہ نہیں سر آپ ایسی بات نہیں کر سکتے لیکن اس وقت وہ اتنا زیادہ ہرٹ ہوا نا بیچارہ کہ اس سمجھ ترنت اس کی آنکھوں سے آسو ٹپک گئے اور کچھ نہیں کر پایا پروڈیوسر نے ایسے فیکا تھا والے اس کی سکرپٹ ایسے اس کے موں میں اس کو بہت ہرٹ ہوا بیچارہ جیسے تیسے کر کے اپنی سکرپٹ کو سمیٹا اپنی اسی والی تھیلی میں جو بھجپن سے سمال کے رکھا تھا اس میں بھرا اور پروڈیوسر کے بنگلے سے باہر نکلا جیسے ہی باہر نکلا آپ باہر زوروں کی بجلی کڑکی پارش اور بھیگتا ہوا جوئے اپنے سپنوں کو اپنی محنت کو بھگاتے ہوئے آگے بڑھ گیا اس سوچ کے ساتھ کہ اب نہیں ہو پا رہا ہے اب نہیں کر پاؤں گا اب چھوڑ دوں گا وہی سوچتے سوچتے ایک پیڑ کے نیچے پہنچ گیا اب تک پورا بھیگ چکا تھا اور اس پیڑ کے نیچے تھوڑی سی بارش کم لگ رہی تھی سوچ رہا تھا کہ ممبئی جانے کا من نہیں کر رہے ہیں پچاس روپے میں کیا ہی کر لوں گا کیسے کھانا کھاؤں گا کیسے کسی سے ادھار ہی مانگوں گا کس مو سے لوگوں سے بولوں گا کہ بھائی مجھے پیسے دے دوں میں کل لوٹا دوں گا آج مجھے یہ سب کا سامنا کھرنا پڑا ہے کل کہیں سب کچھ ختم تو نہیں ہو جائے گا یہ ساری چیزیں سوچ ہی رہے اتنے میں اس کے سامنا ایک گاڑی آ کے رکھتی ہے گاڑی سے آدمی اپنے کانچ نیچے کرتا ہے اور بولتا ہے کیا ہو بھائی اداس لگ رہے ہو کہیں جانا چاہ رہے ہو یہ بولتا ہے جانا تو ہے لیکن کیا ہے نا بھائی آپ بھی پیسے مانگ لوگے ایسے شہروں میں بینا پیسوں کے کچھ کام تو ہوتے نہیں ہیں آدمی بولتا ہے کہ نہیں نہیں اگر کوئی رہگیر ہے اور اس کو کسی مدد کے ضرورت ہے وہ بھی ایسے موسم میں میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا کہیں جانا ہے تو بولو آؤ چھوڑ دیتا ہوں اب جوئی بھی سوچتا ہے چلو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے صحیح میں مدد کرنے والا ہوگا کوئی جوئی اس کی گاڑی میں جا کر اس کے باجوں میں بیٹھ جاتا ہے وہ آدمی گاڑی چلانا شروع کرتا ہے اور باہر بارش کے وجہ سے گڑوں میں تھوڑا پانی بھر گیا تھا تو گاڑی ابھی دیرے چل رہی تھی دونوں کے بیچ میں باتیں شروع ہوتی ہیں اور بات بات میں جوئی اندر سے بھرا پڑا تھا کوئی بھی اتنا کلوز نہیں تھا جوئی کے تو اس نے اپنا دکھ درد اس آدمی سے بتا دیا اس کو ایسا لگا کہ ایک بھگوانی ہے سمجھ لو جو گاڑی سے مجھے لینے آیا ہے اس نے اپنا سارا درد سارا دکھ اس کے سامنے بتا دی وہ فوٹ پڑا رونے لگا لڑکا بولتا ہے تو ایسی بات ہے تم کو گھر واپس جانا ہے کچھ دن کے لیے کلکتہ جانا ہے جوئی بولتا ہے ہاں لیکن اب میں مومبئی پہنچوں گا تو آخری والی ٹرین نکل چکی ہوگی میں ایک منٹ بھی اب مومبئی میں نہیں کاٹ سکتا ایک ایک سیکنڈ مجھے کاٹنے کو دوڑے گا مجھے جانا ہی ہے مجھے تھوڑی دیر کے لیے بھی وہاں پہ نہیں رہنا ہے مجھے ماتا پتا کا آشروات چاہیے وہاں کی ایک کھولی ہوا چاہیے یہ انڈسٹری سے کچھ سمجھ کے لیے دور جانا چاہتا ہوں گاڑی چلا رہا ہوا لڑکا بولتا ہے کہ دیکھ بھائی کلکتہ جانے والی آخری ٹرین تو ابھی نکل چکی ہوگی جیسے تو سیکنڈ سیکنڈ کی بات کر رہا ہے اگلی ٹرین آنے کو جوئے بولتا ہے کہ نہیں ممبئی سے جب میں کھولکتہ جاتا ہوں تو گھنٹیپور نام کا کوئی گاؤں نہیں پڑتا ہے آدمی بولتا ہے دیکھ بھائی میں بھی بہت اچھے سے جانتا ہوں گھنٹیپور کے آس پاس کہ ہی رہنے والا ہوں اور روز دیکھتے ہیں ہم لوگ ٹرین گزرتی ہے میں ایسا کیوں بولوں گا گاڑی چلاتے رہتا ہوں مجھے سب پتا ہے بول تجھے سہی میں جانا ہے تو گھنٹیپور چھوڑ دیتا ہوں تو چڑھ جانا ہو سکتا ہے سٹیشن بہت چھوٹا ہے اس لئے تیری نظر نہیں پڑی ہوگی جوئے بھی بولتا ہے اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے گاڑی چلانا شروع کرتا ہے اور آدھے پون گھنٹے بعد وہ لوگ ایک ایسے گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں جس گاؤں میں بہت کم گھر تھے کچھ گائے بھینس ایک دو کتے اور بکری وغیرہ باہر دکھائی دے رہے تھے یہ لوگ اور دو منٹ کی ڈرائیو کے بعد اس گاؤں کے سٹیشن میں پہنچتے ہیں یہاں پہ پلیٹفورم بھی نہیں تھا صرف وہ جو یلو کلر کا ایسا بورڈ رہتا ہے نا ریلوے سٹیشن میں وہ تھا اور اس میں لکھا ہوا تھا گھنٹیپور گھنٹیپور روڈ ایسا لکھا ہوا تھا اس نے بولا گھنٹیپور یار کبھی نظر تو نہیں پڑی وہ طرح اس میں سوچا چلو ٹھیک ہے آدمی بھلا تھا تھینکیو بولتا ہے اور آدمی بھی اپنی کار لے کے نکل جاتا ہے اور یہاں پر یہ بھی انتظار کرنے لگتا ہے ٹرین کا لگ بھگ پندرہ منٹ بعد یہاں پر ٹرین آتی ہے اب ٹرین آتی ہے چڑھنے سے پہلے اس کے دماغ میں آتا ہے کہ پیسے تو ہے نہیں ٹکٹ تو لیا نہیں ہوں ٹی سی پکڑے گا تو کیا ہوگا دروازے میں چڑھنے سے پہلے مطلب ایک کدم سیڑی کے اوپر رکھے اور یہ ساری چیزیں سوچ رہے ٹی سی پکڑے گا تو مارے گا پیٹے گا بیززتی کرے گا بیچ راستے میں کہیں اتار دے گا یا تو پھر گھری خوٹی سنا کے کھلکتہ تک چھوڑ دے گا یہی ہوگا یہ ساری چیزیں سوچ رہے سوچ رہے یہ سوچ رہے کہ نئی باتھروم کے پاس بیٹھوں گا ٹی سی کا آنے کا سمجھ میں آگا تو پھٹاک سے باتھروم کے اندر گوش جاؤں گا یہ ساری چیزیں ایسے سوچ رہے کہ اچانا سے پیچھے سے با جاتے کیا بھائی کیا کھڑے کھڑے سوچ رہے ہو چلو بڑھو اندر چڑھو ٹرین چھوڑ جائے گی یہ گھبرا گیا بولارے ابھی تک تو کوئی نہیں تھا اب کون بول رہے پیچھے سے دیکھتا ہے کہ پیچھے تو ایک لڑکا کھڑا ہے چوبیس پچھے سال کا اس لڑکے کی ایک ہاتھ میں چائی کی کیتلی اور دوسرے ہاتھ میں وہ والا جو ایک سٹینڈ جیسا ہوتا ہے جس میں کانچ کی گلاس رکھی رہتی الگ الگ کھنڈ میں ایسی چھے سٹینڈ والا رہتا ہے ایسے ہاتھ میں لے کے گھومتے تو دونوں ایک ایک ہاتھ میں ایسا لے کے کھڑتا ہے بولتا ہے چڑھو بھائی مجھے بھی چڑھنا ہے ٹرین میں تو جو ہے دیکھتا ہاں چڑھ رہا ہوں ایسا بول کے چڑھ گیا پیچھے سے وہ چوبیس پچھے سال کا شادی چائے والا تھا یہ بھی چڑھ جاتا ہے اب جو ہے ہمت ڈال کے دیکھتا ہے کہ پوری اندر سلپر میں بھری ہوئی تھے جنرل میں چڑھنے کی ہمت نہیں کیونکہ کچا کچ بڑھی ہوئی تھی اس نے دیکھا کہ سلپر میں لوگ گہری نین میں سو رہے ہیں یاتری گھڑ اور دوسرے ڈبے کی طرف دیکھا وہاں پہ بھی گہری نین میں سو رہے ہیں اس نے سوچا یہاں کے باتھروم کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں ٹی سی کے آنے کا سمجھ میں آیا تو فٹاک سے اندر گوز جاؤں گا ایسی سوچ کے ساتھ باتھروم کے سامنے بیٹھ گیا اور وہ چائے والا لڑکا اندر نہ جا کے وہاں جہاں سے یہ لوگ چڑھے تھے اسی جو ٹرین کا دروازہ ہوتا ہے وہی پہ سائیڈ میں اپنی چائے کا سامن رکھا اور گیٹ میں بیٹھ گیا باہر کی طرف اپنے پیر لٹکا کے ایسا بیٹھ گیا سمجھ لو یہ گیٹ ہے یہ ایسا بیٹھ گیا اور جوئے سمجھ لو یہ باتھروم کا دروازہ ہے یہاں پر بیٹھا ہوئے ٹھیک ہے وہ لڑکا ایسا دروازے میں بیٹھ گیا بیٹھا تو اس طرف ہے لیکن پورا جوئے کی طرف ہی دیکھے جا رہا ہے جوئے کی طرف ہی دیکھا ہے تو جوئے ٹینشن میں جوئے اپنا ایسا کر کے بیٹھا ہے باتھروم کے دروازے میں ٹکے اور وہ لڑکے کو دیکھ کے سوچ رہے ہیں چائے والا ہے چائے لے کے چڑھائے چائے باتنے نہیں جا رہے ہیں خیر وہ اس لڑکے کے بارے میں کتنا سوچے اسے خود کے دکھ درد کم تھے کیا اب یہ ساری چیزیں سوچے سوچے تھوڑی دیر میں جوئے کو نیند کی جھپکی آتی ہے کیوں بھائی جوئے کی ہلکی سی نیند کھلی کیا ہوا نیند آرہی ہے چائے پینا چاہو گے جوئے بولتا ہے نہیں نہیں بھائی دھنے بات شکریہ چائے نہیں پیوں گا ایسے بول کے پھر جوئے بیٹھ جاتا ہے پھر سوچے فوچے پھر نیند کا جو کہا ہے ارے بھائی نیند آرہی ہے تو چائے پی لو جوئے ہڑ بڑا کے اٹھتا ہے جوئے سوچتا ہے کہ دیکھئے بھائی صاحب میرے پاس بلکل بھی پیسے نہیں ہے بلکل بھی مطلب بلکل بھی نہیں ہے اب آپ چائے کے پیسے ماؤں گے اور میں شرمندگی محسوس کروں گا لڑکا بولتا ہے بس اتنی سی بات لو چائے میں اپنے طرف سے پھلا رہا ہوں ایسا بول کے لڑکا اپنی کیتلی سے چائے نکالتا ہے گلاس میں اور جوئے کو آگے بڑھ کے پکڑا دیتا ہے جوئے ابھی بھی باتروم کے دروازے کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا جوئے کی پہلے سب جیسے ہی لیا ٹیسٹ اتنا پیار آنا کہ اس ٹیسٹ کے وجہ سے جوئے کی ایسی آنکھیں بند ہو گئے ایسی مدھوشی چاہ گئے کیا ٹیسٹ تھا یار کیا ٹیسٹ وہ بھی فری کی چائے سے جوئے نے آنکھ خلق وہ لڑکا سامنے نہیں ہے وہ لڑکا گائب ہو گیا جوئے اٹھا اس کو لگا شاید اندر کی طرف گیا ہو گئے یاتری گھنڈ کے لیے وہ ادھر دیکھا اندر وہ آدمی نہیں تھا چائے والا نہیں تھا وہ دیکھ ہی رہے جتنے بھی لوگ ہیں سو ہی رہے ہیں اتنے میں پیچھے سے کندے پہ ٹیپ پیچھے پلٹ کے دیکھا ٹیسٹ کھڑا ہو گا ہے وہ لگا بج گئی مینٹ اب جوئے تھوڑا خودگرز ٹیپ کا انسان تھا مطلب خودگرز مطلب سمجھ رہے ہو ایسا سیلف ریسپیکٹ تھی اس کے پاس ٹیسٹ کھڑا ہے بولا کیا ہوا بھائی اتنی رات گئے یہاں پہ کیوں کھڑا ہے گرنا بھرنا ہے کہ دروازے سے چلا ٹکٹ دکھا جوئے کے پاس ٹکٹ تو تھی نہیں تو بولتا ہے سر ایکچلی وہ ٹکٹ ہاں ہاں ٹکٹ دکھا اب جوئے بھی مطلب ایسا ایک نیچرل ریاکشن ہوتا ہے اس کو معلوم ہے جیب میں ٹکٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی سر وہ سر وہ ٹکٹ نہیں ہے بولنے کے لئے جیسی اپنا سر اٹھایا رہے سر ہی گایا بھو گیا ٹیسٹ یہاں پر نہیں ہے وہ گھپ رہا گیا ادھر ادھر دیکھنے لگا ٹیسٹ کو اس کو لگا یہ میٹر کیا ہے بھائی ابھی چائے والا گایا بھو گیا ابھی ٹیسٹ اس کو لگا کہ ٹیسٹ وہ دوسرے ڈببے کی طرف گیا تو یہ بھاگتے ہوئے دوسرے ڈببے میں دیکھتا ہے تو ایک بھی یاتری نہیں یہاں پر کوئی سوتے ہوئے کوئی جاکتے ہوئے کوئی کھڑا لیٹا الٹا لٹکا ہوا کوئی نہیں دکھ رہا ہے پورے لوگ اس دوسرے بھو گے سے گایا یہ ہڑ بڑا گیا یہ بھاگتے ہوئے اپنی اس بھو گی کی طرف ہے جہاں پر یہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پر دیکھا وہاں پر بھی ایک انسان نہیں ایک بھی انسان نہیں ابھی تک یہ بھو گیاں دونوں لپا لپ بھری ہوئی تھی اب سب لوگ آیا وہ چائے والا کہاں گیا وہ ٹی سی کہاں گیا ارے اتنے سارے لوگ دو بھو گی کے لوگ کہاں چلے گئے دیکھتے ہی دیکھتے پلک جھپکتے سہی یہ گھبرا گیا اور پوری بھو گی کو دیکھنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے لگا دیکھ رہا ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے ایسے کر کے اس بھو گی کے دوسرے انڈ میں پہنچا اور دیکھتا ہے کہ اس دوسرے انڈ میں تو وہ چائے والا کھڑے دیکھ کے ہڑ بڑا گیا اس کو لگا کہ نہیں ہو سکتا ہے چائے والا وہاں سے آیا ہو گیا وہ چائے والے کے پاس گیا اسے کندے میں ٹیپ کیا چائے والا پلٹا چائے والے کو بولتا ہے بھائی ابھی تک تو یہ بھو گی پوری بھری ہوئی تھی نا لبھا لب ابھی سب کھالی کیسے ہو گئی چائے والا کچھ نہیں بولا کچھ بھی نہیں زور سے چلایا اور چلتی ٹرین سے نیچے کود گیا یہ ڈرہا پیچھے ہٹا کندے میں ٹیپ یہ پلٹا پیچھے ٹی سی ٹی سی کیا بولتا ہے کیوں بھائی یہاں پر کیوں کھڑا ہوا ہے گر کر مرنا ہے کیا لا ٹکٹ دکھا یہ گھبر آ گیا بولا سیم چیز وہاں پر ریپیٹ ہوئی تھی سیم چیز یہاں پر ہو رہی ہے اس نے ٹکٹ دیکھنے کے لئے ایسا ایسا کیا اوپر دیکھا ٹی سی گایا اس نے بولا یہ چل کیا رہا ہے پھر پلٹا تو اسی دروازے کی طرف جہاں سے وہ چائے والا کودہ تھا وہاں پر ٹی سی کھڑا ہوا ہے وہ ٹی سی زور سے چلایا اور چلتی ٹرین سے نیچے کود گیا یہ ہڑ پڑ آیا ادھر دیکھا ادھر پر ٹی سی اور وہ اب یہ بھاگنا شروع کیا یہاں پر لگاتار چھ سات سلیپر ڈبے دوڑ پڑا ایک انسان اس کو دکھائی نہیں دیا اور ہر ایک بوگی کے اینڈ والے دروازے میں وہ ٹی سی اور وہ چائے والا اسے کھڑے دکھائی دے رہے تھے اور اسے دیکھ کر زور سے چلانے لگ رہے تھے یہ ہڑ بڑا آ گیا اس نے سوچا میٹر بگڑ چکا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ٹرین کی میں چین کھیز دیتا ہوں یہ ٹرین کی چین کھیجا ٹرین ہی نہیں رکھی ٹرین ہی نہیں رکھی تو اس کو لگا کہ اب میں ختم یہ اپنا آپا کھو دیا بلینک ہو گیا وہی پر بے ہوش ہو گیا وہاں پر بے ہوش تو ہوا اب اس کی تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولی آنکھیں کھولی تو یہ کہاں پر شاہد یہ کوئی ریلوے سٹیشن ہے اس کے باجو میں ایک بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے یہ چیئر پر اس کو ایسا ایسا لیٹا بیٹھا کے رکھے تھے اس کے باجو میں ایک اور آدمی کھڑا ہوا ہے سامنے ایک عورت اور ایک بچہ یہ ہڑ بڑا گیا بڑا آدمی اس کو بولتا ہے رہے بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا ہم اتنظار کر رہے تھے کہ تم کب ٹھیک ہو تم بے ہوشی کے حالت میں تھے جب ہماری صبح نیند کھولی تو ہماری سیٹ کے باجو میں پڑے ہوئے تھے ہم نے سوچے کہ اٹھا کر تم کو یہاں پر لے آئے جب ہی اپنے سینس میں آیا تو پائے کیے خولکتہ اسٹریشن ہی ہے آدمی نے بولا کہ بیٹا کیا ہوا کیسے بے ہوش ہو گئے تھے آدمی مطلب اپنا جوئے اندر سے بھرا پڑا تھا پچھلی رات کو کیا میٹر ہو گیا تھا اور کتنی چیزیں بھرے گی اس کے اندر بتانا شروع کیا بڑے آدمی کو بڑا آدمی نے پورا میٹر سنا بڑا آدمی بولتا ہے بھائی تم گھنٹی پور سے چڑے تھے ٹھیک ہے میں سمجھ رہا ہوں تم چڑے تھے چائے والے کے ساتھ اس چائے والے کی تم نے کوئی چائے تو نہیں پی یہ بولتا ہے انکل میں نے چائے تو پیا تھا بڑا آدمی بولتا ہے چائے پیا ٹھیک ہے اب یہ مت بولنا تم نے اس سے پیسے نہیں دیئے تھے فری میں چائے پیو یہ مت بولنا جو ہے بولتا انکل اس نے پیسے نہیں لیئے تھے میں نے فری میں ہی پیو بڑا آدمی اپنا سر پکڑ لیتا اور بولتا ہے بھائی تم کو پتہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہو دراصل جس چائے والے کے تم بات کر رہے ہو نا وہ ایک انسان نہیں وہ ایک پریت آتما ہے جو ہے گھبرا جاتا ہے بولتا ہے انکل کیا بات کر رہے ہو اب انکل بتاتا ہے بیٹا سنو آنسے آٹھ سال پہلے کی کہانی آنسے ٹھیک آٹھ سال پہلے اس گاؤں سے ایک گریب سا لڑکا چائے والے لے کے ٹرین میں چڑھتا ہے ایک ٹرین میں جو ٹی سی تھا نا کافی زیادہ ایسا مطلب ایسا مطلب ایسا ویوار والا کی چل رہے اپنا کام کرتے بن مطلب ایسے والے جو نیچر والے ہوتے ہیں ویسا تو یہ بیچارہ لڑکا چڑھا چائے بیچنے کے لیے تو ٹی سی سب سے پہلے ملا ٹی سی نے بولے چل اے میرے کو چائے بلا پہلے تو بیچارے یہ لڑکے نے اپنی چائے نکالا اور اس کو ٹی سی کو پکڑایا ٹی سی نے بڑیا پیا لڑکا کھڑے کھڑے دیکھتا رہا ٹی سی کی چائے ختم ہوئی ٹی سی نے گلاس تھمایا اس کو لڑکے نے بولا پیسے سر ٹی سی بولتا ہے تجھے مار کھانا ہے کیا بے تو سالیح میری ٹرین میں چڑھ کے مجھ سے ہی پیسے مانگے گا اب لڑکا تھوڑا خوددار تھا لڑکے نے بولا سر یہ تو غلط کر رہے ہیں آپ اپنی پاور کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ پلیز مجھے پیسے دے دیجئے ٹی سی بولتا ہے دیکھ ایک تو تیرا حق نہیں ہے ایسا ٹرین میں چڑھ کے چائے بیچنے کا تجھے چڑھنے دے رہا ہوں اتنا ہی بہت بڑی بات ہے نہیں تو بیٹا پولیس میں پکڑا دوں گا لڑکا بول رہا ہے سر آپ غلط کر رہے ہیں سر اب سننے کو تیار نہیں سر نے لگا دیا لڑکے کو زور سے کان کے نیچے لڑکے سے برداشت نہیں ہوا لڑکے نے بھی ٹی سی کولر پکڑ لیا ٹی سی سے برداشت نہیں ہوا دونوں کی بیچ میں ہاتھ پائی شروع ہو گئے ہاتھ پائی ہوتے 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 ٹرین چل رہی ہے دروازے کے پاس ہاتھ پائی ہو رہی ہے اور یہ ہاتھ پائی ہوتے 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 دونوں لڑکا بھی نیچے ٹی سی بھی نیچے on the spot دونوں کی مرتی ہو گئے دونوں میں سے کوئی نہیں بچا اس کے بعد سے کافی سال بعد وہ لڑکا نہ لوگ کو دکھائی دینا شروع ہو گیا کہ اس لڑکے کی آتما ابھی بھی اسی سٹیشن سے چڑھتی ہے لوگ کو چائے دینے کی کوشش کرتی ہے کسی نے چائے نہیں لیا تو ٹھیک ہے لیکن چائے اگر بائیچانس لیا تو اس کے پیسے دے دے تو بھی ٹھیک ہے اگر کسی نے چائے لے کر پیسے نہیں دیا تو پھر اس کے ساتھ کچھ ایسا میٹر ہوتا ہے بھائی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ کسی کو بھی بتانے لائک نہیں بچتا ہے کچھ تو ہے جیون میں جو تمہارا انتظار کر رہا ہے جو آج تم بچ گئے وہ نہ یا تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں تمہاری جان بچی ہے تو شکریادہ پورا کرو اوپر والے کا اپنی قسمت کا جیون میں جو پانا چاہتے ہو وہ تمہیں ضرور ملے گا یہ کھنٹ تھا تمہارے لیے کہ جب اتنی بڑی چیز تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائی تو جیون میں جو بھی مصیبتیں چل رہی ہیں وہ بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائی بڑے آدمی کے ان باتوں نے جوائے کے شریر میں کرنٹ پیدا کر دیا جوائے نے بولا یار میں تو فالتو ٹوٹ رہا تھا اتنی بڑی چیز گھڑ گئی کسی کے ساتھ گھٹے تو ہٹ فیل کی ویسے مر جائے میں سمحال لیا پھاڑ دوں گا ممبئی میں جیت حاصل کروں گا اس گھٹنا کو ابھی کچھ سال بیٹھتے ہیں جوائے آج اپنے جیون کے اس مقام میں ہے نا کہ میں آپ لوگ کیا بتاؤں ایک بہت ہی فیمس سیریل کا رائٹر اور ابھی اس کی نا ایک سیریل کو پروڈیوز کرنے کی پلیننگ چل رہی ہے پرائیم چینل میں بے شک نام بدلا ہوا آپ لوگ کو بتایا لیکن جیونی بلکل سچ جوائے کو بہت اچھے سے جانتا ہوں ایسے دوستی والا ریلیشنشپ ہے جوائے نے جب مجھے بتایا نا میں نے یہ بولا بھئی تُنہیں مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا یہ والی بات میں پوری دنیا کو سناتا اور ایک ایسی پروچسانہ دیتا تیری وجہ سے کہ سب لوگ جو زندگی میں ہار مان رہے ہیں وہ ڈٹ کر مطلب لگی جائیں گے کہ کبھی کسی چیز سے ہار نہیں سکتے بھئی یہ کہانی مجھے بہت اچھی لگی آپ کو بھی لگی ہوگی تب ہی تو اب تک رکھیں بھئی پسند آئی ہے تو لائٹ ضرور کرتے چینل کو سبسکرائب کر کے بیلے گن دعا کی اول کے اپشن میں کلک کرنا ہے تو لگ بھیجنا ہو سکتا ہے میرا اگلا ویڈیو آپ لوگ کے حساب سے ہی بن رہا ہو تو چلیے ہل فر سے ملتا ہوں تب تک کے لیے بہت بہت دھنیا بات آپ لوگ کے دن شبہ